افغانستان میں کرونا کے بڑھتے کیسز پاکستان نے افغان سرد سے پیدل آمد رفت پر پابندی لگا دی انسی او سی کے مطابق تمام بورڈر سرمنل گزشتہ روز بند کر دیے گئے ہیں افغانستان میں موجود پاکستانیوں کو کرونا ٹیس کے بعد واپس آنے کی اجازت ہوگی افغان شہری میڈیکل ایمجنسی کی صورت میں کرونا ٹیس کے بعد پاکستان داخل ہو سکیں گے ناقص حکمت عملی یا انتظامی غفلت ملک بھر میں کرونا ویکسین کا وہران پیدا ہو گیا وفاقی حکومت کا صوبوں کو ویکسین فراہمی کامل سو سربی کا شکار کراچی، لاہور، ہیدر آباد نے ویکسین نہ ہونے کے باعث بیشتر مراکس بند عوام ویکسین لگوانے کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھانے لگے دوسری ڈوز نہ ملنے پر ہزاروں افراد کی پہری ڈوز کا حصے زائے ہونے کا خدشہ علادین پاک اور پاویلین اینڈ کلب میں انصداد تجاوزات آپریشن چوتھے روز بھی جاری رہا سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں پندرہ فیصد تعمیرات توڑی جا چکی ہیں چھے دکانے، آٹھ گدام اور سات کمرے مسمار کر دیے گئے مکمل تعمیرات گرانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں ایوب خان کے دور سے خاص ذہن کے تحت تجاوزات کرائی گئیں تجاوزات کی اجازت دینے والے ہی اب اسے گرا رہی ہیں انہیں گریفتار کیا جانا چاہیے ایم کیو ایم رہنماء خالد مقبول صدیقی کی پریس کونفرنس کہا جالی ڈو میسائل اور جالی خلقہ بندیوں کے ذریعے کراچی میں سیاسی انکروچمنٹ کی گئی سیاسی اور انسانی حقوق کی انکروچمنٹ کا بھی جوائدہ لینا چاہیے رسی جل گئی، بل نہیں گیا ایم کیو ایم ہر معاملے میں لسانیت کو لے کر آ جاتی ہے ناصر حسین شاہ کا متحدہ رہنماء کی پریس کونفرنس پر رد عمل کہا ایم کیو ایم نے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کروا کر شہر کا بیڑا غرق کیا اب مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں اگر کراچی کا اتنا ہی درد ہے تو وفاقی وزارتوں سے استفیدیں بلوچستان میں بجٹ جلا سے قبل اپوزیشن کا اتجاز اسیملی کا ہاتھا میدان جنگ بنا رہا اپوزیشن ارگان نے اسیملی کے چاروں گیٹ تالے لگا کر بند کر دئیے وزارعالہ جام کمال پر جھوٹا پھینکنے کی کوشش پتراؤ سے اسیملی ہال کے شیشے ٹوٹ گئے پولس کے ساتھ مظاہرین کی دھکم پیل لاتی چارڈ اور شیلنگ پولس نے بکتر بند ٹکرا کر گیٹ کا تارہ توڑا وزارعالہ جام کمال کہتے ہیں اسیملی کی امارت کو نقصان پہنچانے والوں کے قلاب تحقیقات جاری ہیں اپوزیشن کے سیخدام پر سنگین کیسز بھی بن سکتے ہیں خیبر پختونخواہ کا ایک ہزار ایک سو اٹھارہ عرب روپے کا بجڑ ایوان میں پیش تنخواہوں میں دس فیصد ایڈھاک ریلیو پینشن بھی دس فیصد بڑھانے کی تدویز خصوصی الاؤنس نہ لینے والے ملازمین کے لیے فانکشنل یا سیکٹرل الاؤنس میں بیس فیصد اضافہ گاڑیاں خریدنے والوں کے لیے اچھی خبر نئی گاڑیوں کے ریجسٹریشن فیص صرف ایک روپے مکرر کر دی گئی وفاقی بجٹ اور بجٹ جلاس دونوں غیر قانونی ہیں آج تک نیا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا گیا ترقی کے سارے اشاریے جاری ہیں عوام کو بتائے کہ چار فیصد گروت جھوٹ ہے یہ گالنگ گلوت سے جھوٹی کہانی سج ثابت کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو کی قومی اسیمبلی میں بجٹ تقریر کہا اگر اتنی معاشی ترقی ہوئی ہے تو آئی ایف سے بھی کیوں مانگ رہے ہیں مون ٹیڑا کر کے انگلیش بولنے سے کرپشن کے داغ نہیں دھولیں گے ہمیں عوام نے منتخب کیا ٹین پرسنٹ اور ٹونی پرسنٹ سے نہیں آئے وفاقی وزیر حماد ازر کا بلاول پر جوابی وار کہا مہنگائی کی شرعہ پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ رہی پی پی سب سے زیادہ آئی ایف کے پاس گئی کوئی کرپشن سے تباہی دیکھنا چاہتا ہے تو اس سندھ کا حال دیکھ لے مہنگی بجلی ہر طرف مہنگائی لاتی ہے داسو ڈیم سے ملک کو سستی بجلی ملے گی مہنگائی میں کمی ہوگی وزیراعظم کا داسو ڈیم کے دورے کے موقع پر خطاب کہا ہمیں یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا منصوبے پر کام کرنے والے غیر ملکی انجینئرز اور مزدوروں کو خراج تحسین آزاد کشمیر انتخابات سے قبل مسلمی اگنون کو بڑا دھچکا راجہ فاروق حیدر کابینہ کے اہم رکن نے وفاداریاں تبدیل کرنی سردار میر اکبر خان نون لیگ سے راہیں جدا کر کے تحریک انصاف میں شامل اہلے سولہ باغ سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی مل گیا کراچی حبس و شدید گرمی کے بعد موسم کشکوار مزفاتی علاقوں میں مسلدھر بارش سے جلتھل ایک ہو گیا سپر ہائیوے گڈاپ اور بیریہ ٹاؤن میں بادل جم کر برسے دیگر علاقوں میں کہیں تیز ہوایں کہیں ہلکی بارش تو کہیں حبس کا راج برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے